امران خان نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دے گا یہ وہ الفاظ ہیں جو بائیس سالوں سے جب سے امران خان نے تحریک امصاف بنائی ہے تب سے امران خان بولتے آ رہے ہیں اور امران خان نے یہ کر کے دکھایا ہے دم اعتماد کو مسترد کر کے امران خان نے واضح کہا کہ اس ملک کا فیصلہ امریکہ نہیں بلکہ پاکستان کی قوم کرے گی لیکن دوسری جانب یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ جس شخص کو مولانا پہلے کہتے تھے کہ یہ یہودی اور امریکیوں کا ایجنٹ ہے اسی نے امریکہ کی بغاوت کو کچلا ہے پاکستان میں تو پاکستانیوں کو یہ سمجھ آ جانے چاہیے کہ ملک میں کون کس کا ایجنٹ ہے اب اس ٹاپک میں ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دنیا کس قدر خوش ہے کہ پاکستان نے امریکی بغاوت کو کچلا ہے برطانیہ کے سابق رکن پارلیمنٹ جورج گلوے اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں دوسری جانب امریکہ یورپ میں بھی ریجیم چینج کی کوشش کر رہا ہے جبکہ یورپ امریکہ کی جیب میں ہے کن کن ملکوں میں ریجیم چینج ہوگی یورپ میں اس پر بھی بات کرتے ہیں سو کل جورج گلوے نے ایک ٹویٹ کیا ہے یہ اس ٹویٹ کا ریپلائی تھا جو انہوں نے 2015 میں امران خان کے لیے کیا تھا انہوں نے 2015 میں امران خان کو خبردار کیا تھا کہ چودری سرور کو پی ٹی آئی میں شامل کرنا امران خان کی غلطی ہے امران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن امران خان کو تب ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئے لیکن اب جب امران خان نے گورنر پنجاب چودری سرور کو ہٹا دیا ہے تو جورج گلوے نے اپنے پرانے بیان کا حوالہ دیا کہ یہ بات تب بھی سچ تھی اور آج بھی سچ ہے کیونکہ چودری سرور برطانیہ میں سیاست کر چکے ہیں اور 1997 سے 2010 تک برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہیں گورنر پنجاب کا اچھے سے پتا ہے اب جورج گلوے نے اپنے پروگرام میں پاکستان میں ہونے والی امریکی بغاوت پر بھی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ عوام کا وزیراعظم کون ہوگا اس کا فیصلہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا لیکن امریکہ کی بدقسمتی کہ یہ خط وزیراعظم امران خان کے ہاتھ لگ گیا یعنی اگر یہ خط کسی اور کے ہاتھ لگتا یعنی اگر امران خان کی جگہ کوئی اور وزیراعظم ہوتا پاکستان میں تو وہ چھپ کر کے اپنی کرسی چھوڑتا اور امریکہ سے کہتا کہ آپ اپنی من پسند کا بندہ لے آئیں لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ یہ خط امران خان کے ہاتھ لگا اور انہوں نے پورا گیم ہی پلٹ کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ میں یقین سے پیش گوئی کرتا ہوں کہ امران خان ملک میں اگلا الیکشن کلین سویپ کریں گے اگر امریکہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے الیکشن میں دھاندلی نہ کروائی یعنی کہ جوج گلوئے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان میں دھاندلی بھی کروا سکتا ہے اور امران خان کو اقتدار سے ہٹا سکتا ہے اب یہاں پاکستان کے اداروں کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی مس ایڈونچر نہ ہو ان الیکشنز میں جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی واضح کر چکی ہے کہ یہ الیکشنز الیکٹرونک وارٹنگ ماشین سے ہوگا اور دھاندلی کا اس میں کوئی نام و نشان نہیں ہوگا اب پاکستان میں تو امریکہ نے بغاوت کی اور امران خان نے اس کو کچل دیا لیکن دوسری جانب نیو یورک بیس جنرلسٹ ہیں ڈان ڈی بار انہوں نے کہا کہ امریکہ یورپ میں بھی رجیم چینج کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ بے شک پورا یورپ اس وقت امریکہ کی جیب میں ہے لیکن امریکہ ہنگری اور پولینڈ میں رجیم چینج کر سکتا ہے کیونکہ ان کو اس حوالے سے کچھ خدشات ہیں اب یہ تو امریکہ کی تاریخ رہی ہے جب جب کسی نے امریکہ سے جواب مانگا ہے وہاں رجیم چینج کر دی گئی اور اسی لیے تو امریکہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں جمہوریت ہو تاکہ جو ملک اس کی بات نہیں مانتا اس کا حکمران تبدیل کر دیا جائے اور اپنی منپسند کا حکمران لائے جائے جو امریکہ کی بات مانے جیسے کہ پاکستان میں اپوزیشن اور شہباز شریف وہ یہاں تک کہہ چکے تھے کہ یہ سر جھک سکتا ہے لیکن کٹ نہیں سکتا یعنی امریکہ کے سامنے ہم جھک تو سکتے ہیں لیکن ہمارا سر نہیں کٹے گا ایسے ہی لیڈرز چاہیے امریکہ کو تاکہ وہ ان کی غلامی کریں